جو واقعہ ہوا ہے وہ نہایت دردناک ہے اور ہماری ریاست کے پولیس انتظامیہ کا جو رویہ سامنے آیا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے پولیس کا کام بدمنی کو روکنا ہے نہ یہ کہ امن خراب کرنے والے لوگوں کی سرپرستی کرنا جو صورتحال وہاں کی سامنے آئی ہے جس طرح وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے اور مسجد پر جس طرح حملہ کیا گیا قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا یہ نہایت دردناک واقعہ ہے اور ایسے واقعات پر آلہ اعتداران کی خاموشی یہ بتانے کے لئے بہت کافی ہے کہ وہ کی سمت میں جا رہے ہیں نام نہا سکولر پارٹیاں تماشاں دیکھ آواز اس طرح کے حادثات پر بلند نہیں کی جا رہی ہیں وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس ریاست میں بھی اپنی ایک اجتماعی طاقت بنائیں میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں پھر دہراتا ہوں کہ ہماری ریاست میں بھی امارت شریعہ قائم ہونی چاہیے مسلمانوں کی تنظیم اور ان کی اجتماعی قوت قائم ہونی چاہیے جس کے ذریعے جب ایسے حالات اور مسائب پیش آئے تو ایک اجتماعی طاقتور آواز بلند کی جا سکے ہاتھ صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اس علاقے کے لوگ ہی بچارے اس سے جھوچتے ہیں اور گزرتے ہیں کہیں سے دوسری طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں پہنچ رہی ہے اس طرح لوگوں کو تنہا چھوڑ دینا ان کی لڑائی سمجھ کر ان کو اس سے جھوچنے دینا یہ آگے چل کر نہائیت نقصان دے ثابت ہوگا سیاسی منظر نامہ بدل رہا ہے مگر انتظامیہ کا رخ اور رویہ نہیں بدل رہا ہے سیاسی منظر نامہ بدل رہا ہے لیکن امن کو خراب کرنے والے لوگوں کی ذہنیت اپنی جگہ قائم ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم اگر زیادہ تیر تک باقی رہتا ہے تو بہت سی تشدد کے راہیں پھر کھلتی ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اسی طرح ظلم اور تشدد کیا جاتا رہے گا اور معاملات اسی رخ پر چلتے رہیں گے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم تشدد اور بد امنی کسی بھی علاقے کو کسی بھی ریاست کو کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لئے بہت کافی ہوا کرتی ہے نفرت کو چھوڑ کر محبت کی راہ پر آنا چاہیے عجیب بات ہے کہ مسجدیں جو ہمیشہ سے امن کا پیغام دیتی رہی ہیں زہریلی ذہنیت رکھنے والے لوگ مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مساجد پر اپنی نفرت کے رویے کا اظہار کر رہے ہیں یہ نہایت دردناک سانحہ ہے میں پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کڑی کاروائی کرے صرف یہ نہیں کہ کیس درجکٹ لیا جائے اس پر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لئے کوشش کرنی چاہیے میں مسلمانوں کے ضمیر کو بھی آواز دیتا ہوں کہ اتنی بڑی ریاست ہے اتنے سارے مدارس ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں اور ماشاءاللہ ہماری ریاست دینی غیرت اور دینی حمیت کے اعتبار سے اور ریاستوں سے نمائیہ بھی ہے ہمیں امارت شریعہ کی شکل میں ایک اجتماعی نظام قائم کرنا چاہیے تاکہ ہم حکومتی سطح پر گفتگو کر سکیں اور کہیں بھی کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آئے تو اس پر فوری کاروائی ہو سکے قانونی بھی عملی بھی ہمدردی کی شکل میں بھی اور حکام بالا سے گفتگو کی شکل میں بھی وقت آ گیا ہے کہ اس پر ہم سنجیدگی سے نہ صرف غور کریں بلکہ عملی اقدام کریں اور جلد از جلد ہم اس سمت میں آگے بڑھیں تاکہ اس ریاست میں ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے احکامات شریعت کے ساتھ زندہ رہیں سر اٹھا کر جییں ہمیشہ یاد رکھئے سر جھکانے کا معاوضہ ملتا ہے سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سر اٹھا کر ہمیں جینا ہے ہم اس کی قیمت دیں گے لیکن سر اٹھا کر جییں گے سر جھکا کر نہیں جییں گے اور ہمیشہ اللہ کے دین و شریعت پر قائم رہیں گے اس لیے میں تمام مسلمانوں سے خاص طریقے پر حضرات علماء سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا کوئی ایک مستقل حل ڈھون کر نکالیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی بی ازن اللہ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اپنے فرض سے پیچھے ہٹے تو ہم اپنے عامال کے سپورٹ کر دیے جائیں گے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں اللہ تعالیٰ ہم سب شہادت کے وقت ہم نہیں تھے لیکن آج ہم موجود ہیں اور چودہ تاریخ آپ وہاں پہ آ جائیں کہ سارے پولیس کے علموں تھا ان کے پوپیہ ایجنسیوں دیکھیں بنیادی طریقے پر میں نے یہ جو بات کہی ہے کہ انتظامیہ کا رخ اور رویہ نہائیت دردناک ہے وہ اسی پس منظر میں کہا ہے کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی نمبر دو جس وقت لوگ بد امنی کر رہے تھے اس وقت بھی پولیس موجود تھی وہاں کے لوگوں کا بیان موجود ہے کہ پولیس کی نگرانی میں یہ تشدد ہم پر ہوا ہے تو یہ تو نہائیت دردناک بات ہے کہ آپ غنڈوں کو اور بد امنی کرنے والوں کو فرقہ پرستی کرنے والوں کو موقع دیں کہ وہ نہتے لوگوں کو اور بے قصور لوگوں کو ستائیں اور تکلیف پہنچائیں اور پھر جس طرح مسجد پر حملہ ہوا ہے اور قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے ہیں یہ تو نہایت دل کو تکلیف پہنچانے والا واقعہ ہے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے اور وہاں جس لیڈر نے یہ کاروائی کی ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا غیر قانونی طریقے پر لوگوں کو اکھٹا کیا ان کو لے کر گیا اعلان کروایا اس کے اوپر بھی سخت سے سخت اور کڑی کاروائی ہونی چاہیے